موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ حمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک خیر سے ہوں تو آج میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ اپنے ہوم ٹور دینے لگی ہوں اور یہ اتنی زیادہ میرے پاس ریک پیس تھی اتنی زیادہ کمنٹ سے میرے پاس کہ آپ ہی اپنا ہوم ٹور آپ دیں تو جناب میں آج میں اپنا ہوم ٹور دینے لگی ہوں تو جیسی ہم سٹیر سے اوپر چڑھتے ہیں تو یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بہت زبردست یہ سینڈری جو ہے وہ لگوائی ہے یہ جس وال پیپر کی طرح ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت زبردست لگ رہی تھی انٹر جیسی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو یہ سینڈری نظر آتی ہے اس کے بعد ہم سٹیر سے اپ جائیں گے سٹیر سے اپ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گریلنگ بغیرہ ہوئی بھی ہے بہت زبردست بہت ماشاءاللہ ایک ایک چیز ٹائل دیکھیں گری کلر کے میں نے اپنے ایک ایک چیز میری مرضی کی یہاں لگی بھی ہے اپنے پسند کی میں نے لگوائی تھی یہاں پر یہاں جیسی انٹر ہوں گے یہاں سے نیچے کا لگ کچھ اس طریقے کا لگے گا یہاں پر اس طریقے سے دیکھیں کتنی زبردست سا یہ لگ ہے اور بلکل ہٹکے ہیں اور یہاں سے آپ سٹیر جائیں گے تو اوپر کی طرف چھتکا ہے یہ تو چھتکا تو میں آپ کو کبھی بعد میں ریویو کروں گے لیکن آج میں صرف اپنا جو میرا پورشن اس کا ریویو میں آپ کو کر رہی ہوں اور اس کو 3D پینفرکس کہتے ہیں اور اوپر سے میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں فارسلنگ کروائی ہے ٹیرس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کا ڈیزائن بھی میں نے پرنٹرز سے دیکھا ہے اور یہاں پر چھوٹی سی گیلری ہے یہاں پر اس میں میں نے اپنا یہ گیزر وغیرے کی فٹنگ ہماری یہاں ہوئی ہوئی ہے اور ایک دور یہاں پر لانچ کی طرف جا رہا ہے اور ایک دور اور یہاں باہر سے درائنگ روم کی طرف جا رہا ہے تو یہ دور جو ہے وہ لانچ کی طرف جا رہا ہے یہاں سے اور اس میں ایک نیٹ دور بھی دیا گیا ہے اور یہ جو ہے گری کلر کے بہت خوبصورت تائل میں نے لگوائے ہیں اپنی پسند کے کیونکہ جو گری کلر ہے وہ ہی ہمارے پورے گھر پہ ہمارے گری کلر ہوا ہوئے تو اسی کی میچنگ کے میں نے تائل لگوائے تھے بہت خوبصورت بہت زبردست لگ رہے ہیں یہ اور یہاں جو چیئرز وغیرہ ڈالی ہی تھی سٹنگ کی نہیں ہے تاکہ آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ شام کی چائے وغیرہ پی جا سکے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھیں یہ 3D پہنے کے لگ ہے اور بہت خوبصورت لوگ لگتا ہے یہ اور یہاں سے باہر کا ویو بھی بہت زبردست ہاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سٹنگ ایریہ ہے ہم نے تھوڑا سا ہی سٹنگ ایریہ بنائے ہوئے تاکہ شام کے وغیرہ کی چائے وغیرہ ہم یہاں پی سکیں اور یہ جو ہے وہ آپ فورسلنگ کا ڈیزائن دیکھیں اور یہ میں نے کچھ لیمز وغیرہ ہیں یہاں پر ہنگ ہوئے میں ہیں اور یہ کمپلیٹ جو ہے وہ اس طریقے کو کچھ لگتا ہے تو کافی ساتھا ریکویسٹ تھی تو میرے پاس میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو ہوم ٹور دے دوں اور جہاں ہم یہاں سے اپنے لانچ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ جیسے ہم یہاں لانچ سے انٹر ہوں گے تو یہ دیکھیں سامنے تو دو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اس سائٹ پہ بھی دو روم سے ایک روم یہ ہے اور یہاں سے ڈرائن روم آتا ہے جیسے ہم انٹر ہوں گے بلکو برابر میں ڈرائن روم ہے ایک دروازہ میں نے آپ کو باہر کی طرف سے دکھایا تھا اور ایک اندر کی طرف سے اس کا ڈور ہے تو یہاں پہ بھی ہوئے میں نے یہاں یہ سوفا سائٹ رکھے میں ہے فورسلنگ کا ڈیزائن میں نے پرنٹر سے لیا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے زیادہ تھا پرنٹر سے میں نے ڈیزائن لیا ہے فورسلنگ کے اور بہت خوبصورت سا کراؤن سوفا سیٹ میں نے بہت دفعہ اس کا ریویو بھی آپ کو دے چکی ہوں بہت ہی زبرداز مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کراؤن سوفا اور اسی کی میچنگ کے میں نے چیئرز آرڈر پہ یہ سب بنوائی دی تین سب کا ریویو میرے چینل پہ موجود ہے کتنے کی کاؤسٹ کیا ہوں کتنے تک کا پڑا ہے سب کچھ ڈیٹیل میرے چینل پہ موجود ہے ابھی بہت زیادہ میں نے یہاں پہ ڈیکوریشن نہیں کی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہی ہر چیز میں ممکن ہوتی ہے تو بس ابھی اتنی ہی ڈیکوریشن کے لیے سینٹر ٹیبل وغیرہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے وائٹ ٹائلز کا یوز کر رہا ہے اس میں یہ وائٹ ٹائلز ہیں اور اس میں ایک واش روم ہے واش روم کا دور بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور سمپل سے میں نے یہاں پہ کرٹن رکھے ہیں بہت زیادہ ہیوی کرٹن یہاں پہ لک نہیں دیا ہے میں نے اور اس طریقے کا لک ہے درائن روم کا اور کلر کمبینیشن بھی بہت پیارا ہے یہ یہ دیکھیں اور آپ کو میں دور کا دیزائن بھی آپ پہ دکھا دوں دور کا کلر اور دور کا دیزائن دونوں آپ دیکھ لیں اور جو جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی جائیں وہ اس کے انسٹرین شورٹ لیتے جائیں اور اگر ایسے ہی بنوانا چاہیں تو ضرور آپ اس کو فالو کریں یہ ہمارے دور کا دیزائن ہے یہ ایک ایک دیزائن میں نے بہت زبردست پرنٹر سے اور مختلف جگہوں سے فیس بک وغیرے سے سب سے لیا ہے اور جو بھی آتا ہے ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ کیا ہے بغیر نہیں رہتا آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اور یہ ایک روم فرس روم سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا یہاں سے یہ رائن روم کے بلکل برابر میں ہیں اور سامنے ہم نے یہاں پہ کبرٹ بنوائی ہے یہ دیکھیں اور اسی کی میچنگ کا میں بیڈ لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں اور یہ فورسلنگ کا یہاں پہ ڈیزائن ہے بہت خوبصورت سا ڈیزائن میں نے یہ سوفت سا ڈیزائن ہے پسند کیا تھا یہ اور یہ دیکھیں کرٹن دیکھیں اسی کی میچنگ کے کرٹن اور یہاں اسی کی میچنگ کے میں جو ہے اس کا فرنیچر لے کر آئی ہوں ہر چیز میں نے میچنگ کا یہاں پہ خیال رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھی لک آئے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ اس کا کمپلیٹ روم کا یہ ہے کہ اس طریقے کا نظر آتا ہے یہ اور یہاں میں نے اس فریسٹرائنڈ وغیرہ رکھ لیا تھا ہے لیپ ٹاپ وغیرہ رکھا ہوا ہے ہمارا تو یہ ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے یہاں پر یہ روم جو ہے وہ اتنا دادہ یوز نہیں ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو اتنا سمپل ہی رکھا ہے یہ گیسٹ وغیرہ کروں میں کہ اگر گیسٹ وغیرہ آنا چاہیں تو وہ یہاں سٹے کر سکتے ہیں یہ اس کا واش روم ہے واش روم کی تھیم جو ہے وہ بھی ہماری گری ہی ہے کیونکہ گری جو ہے یہ فارسلنگ ہے اس کی اس میں بھی ہم نے وہی کرر دیا ہے جو روم میں دیا ہے یہ بہت پیارا سا یہ ٹائلز کا کلر ہے اس میں گری کی یہ تھیم ہے پوری ڈارک اور لائٹ کا کمبینیشن ہے اور یہ بہت پیارا مجھے یہ واش روم لگتا ہے بہت ہی زبردست سا یہ اس کی لکھ ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا بیسن اور یہ کموٹ بغیرہ ہر چیز اس طریقے کے لگایا گیا ہے اور یہ واش روم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں اس طریقے کے میں نے ڈیکیوریشن یہاں پہ کسی وال پہ کر دی تھی تاکہ جو ہے وہ لوگ اچھا ہے اور یہ میں آپ کو کرٹنز دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست ہے مجھے یہ کرٹن مجھے بہت فیوریٹ ہے یہ دیکھیں اس طریقے کے میں نے اس کا فرائی بریگ بھی بہت زبردست ہے اور ڈبل شیڈیڈ ہیں یہ یہ کرٹنز اور یہ میں نے تھوڑا سے یہاں پہ وال پہ ڈیکیوریشن کر لیتی اور یہ اس کا کمپلیٹ لوگ ہے میرے روم کا یہ دیکھیں یہ میرے روم کا کمپلیٹ لوگ ہے یہاں سے بہت اچھا بہت زبردست ہے مجھے ہر چیز بہت پسند آئی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دیکھیں کہ پسند آئے گی تو یہاں سے میں نے یہ میرا لانچ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے سٹارٹ ہے سب سے پہلے میں نے ڈائننگ ایریہ ہے یہ میرا ڈائننگ ٹیبل وغیرہ رکھی بھی ہے میں نے کارنر پہ بہت گرین کلر کا جو ہے وہ پلانٹ رکھا ہوا ہے یہ کی ہولڈر یہاں پر ہے تاکہ ایزی یہاں پر کیز وغیرہ ہنگ کی جا سکے اور کوئی پرابلم نہ ہو بھار سے جو آئے وہ یہاں ہنگ کرے کی اور یہی سے اٹھا لیں کیونکہ کیز وغیرہ کا بہت اشئو ہوتا ہے تو یہ ہے نیٹڈور کا لوگ یہ اس طریقے کا کچھ لگتا ہے اور دروازوں کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ لیں یہاں سے اس طریقے کا ڈھول لوگ ہے اور یہاں پر انٹرکوم وغیرہ رکھا ہے لگا ہے اور یہ میں نے بہت ہی میری فیورٹ جو ہے پینٹنگ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے فارسلنگ ہے فارسلنگ کا بھی ڈیزائن میری پسند کا ہے اور اب میں آپ کو اپنا فیورٹ جو ہے وہ فانوس اس طریقے سے آن کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا کچھ ہوتا ہے اور میں نے بہت اپنی پسند سے یہ سب چیزیں لگوائی ہیں اور یہ لانچ کا پورا لوگ کچھ اس طریقے کا لگتا ہے بہت پیارا لانچ کا لوگ ہے یہ یہ ہم پر بھی 3D پینٹنگ فلکس یوز ہوا ہے اور یہ آدھا ہے جو حصہ ہے اس کا ڈائننگ ایریا ہے میرا یہ اور آدھا حصہ جو ہے سٹنگ ایریا ہے وہ لانچ ماشاء اللہ کافی بڑا ہے تو فورٹی سکوائی ایٹس پر گھر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے کا کچھ لکاتا ہے یہ یہاں سائیڈ میں کچھن ہے سامنے LED لگائی گئی ہے تاکہ اگر آپ کھانا وغیرہ بھی کھا رہے ہیں تو سامنے سے آپ لوگ ٹی وی وغیرہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں جب سٹنگ ایریا میں آئیں گے یہ ہمیں بہت میں نے خوبصورت سے یہاں پر ریکیوریشن پیسز رکھے میں ہیں یہ دیکھیں کارنرز پر یہ اس طریقے کارنر لگایا ہے یہ اس کے دیکھریشن پیسز وغیرہ ہیں یہاں پر لانج میں اور یہاں یہ آپ کو ٹیبل وغیرہ نیچے ہے اور LED کے نیچے بھی یہاں پر ٹیبل رکھی گئی ہے ان کے اگر کوئی چیز آپ کو یہاں پر رکھنا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں بہت پیارا ماشاللہ سے ہی لانج کے لکھ ہے بہت یہ زبردست اور یہاں کارپٹ میں نے رکھ کر لگایا ہے تاکہ جو ہے وہ لکھ اچھی ہے اور کلر کمبینیشن اور یہاں پر میں نے اس کو بلائنڈز وغیرہ لگوائی مہین ہے لانج میں جو ہے وہ کٹن کا یوز نہیں کیا گیا بلائنڈ کا یوز کیا گیا ہے یہ اس طریقے کا کمپلیٹ لکھ ہے اور اب کچن اسٹارڈ ہوگا کچن کا ویسے میں آپ کو کمپلیٹ ریویو دے چکی ہوں میرے چینل پر موجود ہے کچن ٹور کے نام سے لیکن میں آپ کو بس یہ فرنڈ کا ہی لکھ دکھا رہی ہوں اس کی جو ہے فارسلنگ دکھا رہی ہوں بہت زبردہ سی فارسلنگ مجھے لگتی ہے یہ اور اس طریقے کا کچن ہے یہ اس طریقے کے لکھ ہے بلیک اور وائٹ کی تھیم یوز ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وائٹ کی میں نے فلور بھی وائٹ رکھا ہے اور کچن کبھی کیونکہ برائٹنس کی نشانی ہوتی ہے برائٹ رکھتا ہے اس سے گھرنا اور یہاں یہ دیکھیں اس طریقے کا میں نے نیچے دیا ہوئے میں نے یہاں پر اوان اور یہ جو ہے بلائنڈ کا یوز کیا گیا ہے اس کی وینڈو میں اور یہاں میرا فریج رکھا گیا ہے اور اس طریقے کا کچن کا جو ہے وہ لکھ ہے تو یہاں سے جیسی آپ یہاں ادھر انٹر ہوں گے دو کمرے بنے میں سامنے ایک روم جو ہے وہ یہ میرے یوز میں ہے اور ایک روم بچوں کی یوز میں ہے یہ میرا روم ہے سٹارٹ میں اس کی دیکھیں اس طریقے سے جافی جالی لگائی گئی ہے اوپر میں نے یہاں وال کلوک دی ہے تاکہ مین وال کلوک سب کو نظر آئے گئے اور جیسی کمرے میں انٹر ہوں گے تو اس طریقے کا لکھ ہے یہاں پہ سامنے بیڈروم سیٹ لگائے میں نے کرٹنز ہیں اور بہت خوبصورت سا میں نے یہاں پہ میرا جو ہے وہ LED لگی ہوئی ہے LED کے برابر میں نے تھوڑا سا یہاں پہ سامنے میرا بیڈ ہے سامنے ڈریسنگ ہے اس کے کورڈ ہے اور یہ ایکسٹرا کورڈ ہم نے یہاں رکھی ہے کیونکہ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ رکھ لی تھی اور بہت خوبصورت سا جو ہے وہ یہاں پہ بیڈ شیٹ میں نے بچھائی ہے مجھے بہت فیورٹ ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں میں سامنے LED کا لکھ ہے اس کے برابر میں میں نے بہت زیادہ سا ڈیزائن دیا ہے اوپر وال کلوک ہے یہ میرے کمپلیٹ کمرے کی جو ہے وہ تھیم ہے اس طریقے کا میرا کچھ کمرہ لگتے ہیں اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا گھر کس طرح لگا آپ کو کیا چیز کس کیا چیز اچھی لگی میرے گھر کی اور یہ اوپر فارس لنگ بھی آپ دیکھ لیں فارس لنگ کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ڈیزائن دیا گیا ہے وہ زبادہ سوفٹ سا ڈیزائن ہے یہ فارس لنگ کا روم کے حساب سے اس طریقے کا کمپلیٹ کلر بھی نظر آ رہا ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ کمنٹس مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا ہاؤسٹور آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور یہاں سے ہمارا واش روم ہے یہ واش روم کی میں آپ کو تھیم دکھا دیتی ہوں اس میں کیا یوز کیا گیا ہے پنگ کلر ہے اس میں وائٹ اور پنگ کا کمبینیشن ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا بہت زبردست سا ہی واش روم ہے اور اس طریقے کا یہ تھیم ہے اس میں کیونکہ لائٹ چیزیں اس لیے یوز کی گئی ہیں کیونکہ برائٹنس بہت ضروری ہے گرم جو ہے وہ برائٹ برائٹ لگتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ لائٹ چیزیں میں نے بہت یوز کری ہیں لائٹ ٹائلز ہیں لائٹ کلر ہے اور یہ جو ہے واش روم میں کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم جو ہے وہ دوسرے کمرے کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے لاسٹ روم اور یہاں پہ اس طریقے کا لکھ ہے یہ میرے بچوں کے یوز میں ہے میری بیٹی کی کا روم ہے یہ اور یہاں پہ اسی وغیرہ ہم نے لگوایا ہے اور یہ اس کے فارسلنگ کا لکھ ہے یہ بھی پہنچے فارسلنگ بہت پسند ہے اور یہ اس کا بیڈروم سیٹ ہے یہ دیکھیں اور کرٹنز بھی اس طریقے کے ہیں بہت اچھا سا زبردست سا لکھ آتا ہے اور میری بیٹی نے اپنی پسند کی چیزیں اس میں لگائی نہیں ہیں اور ویسے تو خیر جیسے جیسے موقع ملتا رہتا ہے انسان نئی نئی چیزیں لگاتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہر چیز ہم سیٹ کرتے ہیں تو بہت خوبصوری سی بیڈر شیٹ اس پر بچھی ہوئی ہے اور یہ اس کا کبرڈ ہے اور اس طریقے کا کمپلیٹ جو ہے وہ ڈریسنگ کا لکھ ہے یا میررز بغیرہ ہم نے لگائے ہیں اور میری بیٹی کی پسند کی ہر چیز یہاں پر ہے اس کی ڈریسنگ ہے یہ وہ یہاں پر تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جو ہے میرے روم کا اس طریقے کا لکھ ہے آپ کو جو بھی چیز اس میں سے پسند آئے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا اور اگر بھوک آئے گا تو میں آپ کو لنک جو ہے وہ فورڈ کر دوں گی کہ کہاں سے کونسی چیز کس طریقے سے لی گئی ہے کیسے بنایا گیا ہے یہ تو یہ میرا جو ہے وہ کتنے عرصے سے میں آپ کو اپنے چینل پر بتا رہی تھی میرا ڈریم ہاؤس کمپلیٹ ہونے والے تو ماشاءاللہ سے میرا ڈریم ہاؤس تو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا کسی بھی چیز کو اچھی چیز کو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہہیں اور یہ چیز یہ کمرے کا لکھ کمپلیٹ آگیا ہے اور اس کا جو واش روم کا لکھ ہے وہ میں باپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے اس کا واش روم جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا کچھ واش روم ہے اور لائٹ گری کلر کا اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں ٹائلز یوز ہوئے ہیں اور اس طریقے کا پورا تھیم ہے اس میں بہت مجھے تو بہت پسند ہے واش روم بہت اچھا لگتا ہے اور اس طریقے کے لائٹ بغیرہ یوز ہوئی ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کا ہی اس مال میں ہے یہ اور اس طریقے کا ہم نے اس میں کلر بغیرہ کمبینیشن کروایا ہے سوفٹ لوک ہے آرام سے آپ واش روم کی لوک دیکھ سکتے ہیں اور یہ روم ہے ہمارا اور جی یہاں پر میرا ہاؤس ٹوئر کمپلیٹ ہو گیا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیں اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھے ہیں اور جو بھی چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو وہ میرے کمینٹس باکس میں ضرور مینشن کریں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گے آپ کو تو آپ کی بہت فرمائش پہ آج ہاؤس ٹوئر میں دے چکی ہوں کیسا لگا میرا آپ کو ویڈیو مجھے ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ